ملک میں اس کے نام اور اس کے امیج کو دنیا کے اندر پوزیٹیو انداز سے بڑھاتا ہے پاکستان میں ایتلیٹکس کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں زیادہ تر ہم فوکس کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر حتیٰ کہ ہم نے ہاکی اور سکوائش جس کے اندر ہماری چیمپینشپ تھی دنیا کے اندر نام ہم نے کمایا تھا اسے بھی ہم نے ترک کر دیا ہے ارشد ندیم کے اگر آپ مثال لیں تو حکومت پاکستان یا کسی حکومتی ادارے نے کبھی اسے پیٹرونیج نہیں دی سباہ وابدہ کے جو وابدہ نے اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انیشلی گیارویں گریٹ میں اسے اپائنٹ کیا دو ہزار سولہ میں جونئر جو ایشین چیمپینشپ تھی ایتلیٹکس کی اس میں اس نے براؤن میڈل لیا اور دو سال کے وقت پھر کے بعد دو ہزار اٹھارہ انیس میں ایشین گیمز کے اندر جو انڈونیشیا کے اندر منقد ہوئے پھر دو ہزار بیس کے اندر اولمپکس جو جیپین کے اندر منقد ہوئے اس میں ان کا ففت پوزیشن ان کی آئی اور پھر اس پرفارمس کو دیکھتے ہوئے وابدہ نے ارشد ندیم کو اٹھارہ میں گریٹ کے اندر پروموٹ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سول میں گریٹ گیار میں گریٹ کی کیا تنکھا ہوتی ہے اٹھارہ میں گریٹ کی کیا تنکھا ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ پھر حکومت پاکستان نے جب اولمپک اسوسییشن نے 2.5 ملین کی رقم ایز اسکولرشپ پروائیڈ کی تو وہ ارشد ندیم کو ملی وہ پیسے پورے تھے نہیں تھے ارشد ندیم کی ضرورت ضروریات پوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس پہ ہم مزید بات کریں گے اس کے ساتھ دو ہزار بائیس کے اندر پھر اولمپکس کے گیم ہوتے ہیں کامن ویلت کے گیمز ہوتے ہیں برمنگام کے اندر یوکے کے اندر اس میں گولڈ میٹل حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ نے فرانس میں اولمپکس میں دیکھا ارشد ندیم نے تو دنیا کا ریکارڈ ہی جیویلین کے اندر توڑ گیا اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ارسلان کھوکر موجود ہیں ارسلان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسپورٹس کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پرائیوٹ ٹیلیویجن نیٹورکس کے اوپر آپ ان کے پروگرامز کو بھی دیکھتے ہوں گے کھلانیوں پر ذاتی تعلقات ہیں اور اسپورٹس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے مسائل ان کے حل جو ہیں اس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کھیلوں کی اس وقت تاریخ کیا یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ارسلان کھوکر صاحب سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے ملائزہ فرمائیے ارسلان کھوکر ایکسپرٹ ہیں اسپورٹس کے اور سچ ٹیلیویجن میں اسپورٹس کے پروگرام کرتے ہیں اور اسپورٹس کے کھلانیوں کے ساتھ پاکستان کی بہت اچھی ان کی نو ہاؤ ہے پاکستان کی اسپورٹس کی انٹیگریٹی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ارشد ندیم اس وقت نام چھایا ہوا ہے چاہے نیشنل میڈیا ہو انٹرنیشنل میڈیا ہو پاکستان کے اندر اسپورٹس کو بوس دینے کا ایک اور اپرچونٹی پاکستانی حکومت کے پاس عوام کے پاس ہم سب کے پاس آگئی ہے اور ارشد ندیم کا کچھ بیکگراؤنڈ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے بابدہ میں آپ گیارہ گریڈ آفیسر کے طور پر آپ کو اپائنڈ کیا گیا دوہزار سونا میں جونیر ایشن گیمز میں آپ نے براؤنس میڈل لیا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ انڈس میشن گیمز میں آپ نے براؤنس میڈل لیا جو انڈونیشیا میں ہوئی پھر توکیو ایلمپکس دوہزار بیس کے اندر اگین آپ ففت پوزیشن کے اوپر آئے اور بابدہ نے آپ کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے اٹھارویں گریٹ میں آپ کو پائنٹ کیا اور حکومت پاکستان نے جو ایلمپک ایسوسییشن کی طرف سے ٹو پائنٹ فائی ملین کی سکالشم ملی تھی وہ آپ کو ایوارٹ کی گئی اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر آپ نے نائنٹی ٹو پائنٹ سیمٹی فائیو بیٹر ایکر جویلن ایک نیا ریکارڈ قائم کیا یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے باقی کھیلوں کی تاریخ کیا ہے اور پاکستان کے اندر کیا مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے آگے کیسے بڑا جا سکتا ہے اور کھلانیوں کی اس وقت حالت اظہار کیا ہے ان سارے سوالات کے جواب ارسلان خوکر صاحب سے لیں گے ارسلان بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا وقت لیا آپ کی مصروفیات ہیں اور آپ اس وقت بڑے بیزی ہوں گے سارے ٹی وی چینل صاحب کو انگیج کرتے ہوں گے ارسلان بھائی بتائیے کہ آپ پاکستان کی مختصر تاریخ کیا ہے کھیلوں کی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض جو کھلانی ہیں وہ جنہوں نے بڑے میڈلز دیتے ہیں ہمیں اولمپکس میں وہ بھی رکشوں سے اترتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ جلسے زبردست پڑے لکھے جو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں اور خود آپ ایتلیٹ ہیں اس لیے آپ کو در رہے ہیں ایتلیٹس کا اس لیے آپ اس پہ بات کریں انیس سو اٹالیس سے پاکستان میں فٹبال فیڈریشن بھی بن گئی پاکستان کی مختلف بڑیز بھی بن گئی پاکستان علمبک اسسوییشن جو ہوتی کی پہلے وہ ایک فیڈریشن کے طور پر سب انیس سو اٹالیس کے بعد شروع ہو تو آپ سمجھ لیں ستتر سالوں میں ہم نے آج تک ایک میڈل انڈیویجوال نہیں جیتا جو بھی جیتا وہ ٹیم کے طور پر جیتا بولڈ میڈل کبھی نہیں جیتا اور جو ٹیم تھی وہ بھی ایک ہی تھی ہاکی تو ہم نے صرف ہاکی کے میڈلز جیتے دس میڈل تھے آٹھ ہاکی کے تھے دو انڈیویجوال جو میڈلز تھے ان میں سے برانز تھے اور سلور اور گاتو کو بھی ہمارے ایک لیا تھا سیول اولیمپکس میں اور وہ تھے حسین شاہ جن کو ہم نے چوتا بھی نہیں دیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے چوتا بھی جوایا تھا وہ بھی ہم کھا گئے ان کا اور دوسرے تھے بشیر صاحب جن کا نام ہم نے تاریخ کے کاغذوں میں بند کر کے رکھ دیا جو ریسلر تھے بچوں کو ان کا پتہ ہی نہیں پھر جن کو آپ اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں رکشوں سے یہ ساروں نے ایشین گیمز میں کومن ویلٹ میں اسلامی سولیڈیریٹی میں اور دوسری گیمز میں بڑے میڈلز حاصل ہیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہ تو کسی کا نام جانتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہیں عرشن ندین سسٹم سے لڑکے اوپر آ گیا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے جب آپ سوال کریں گے سسٹم سے لڑکے اوپر آ گیا ہے تو آپ سارے اور ہم سارے اس کا نام جان رہے ہیں آج میہ چنو میں اس کا بڑا استقبال دی ہوگیا ہے پورا میہ چنو عمر آیا ہے آج سے پہلے عرشن ندین جب گیارویں گریڈ میں تھا اور اس سے پہلے جب پینٹریکچول تھا آپ کیے سےی کو پتا تھا کیا آپ کو سمپورٹ کریں گیارویں گریڈ میں کیا تنخواہ ملتی ہے اٹھارویں میں بھی کیا تنخواہ ملتی ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ یہ بالکل بجا فرمائے ہیں ارسلان بھائی یہ بتائیں گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کھلاڑی کو اوپر لے کر آتے ہیں چلیں گیارویں گریٹ میں صحیح کچھ نہ کچھ مل رہا تھا جو ہماری پاکستان کی جو فیڈریشن ہے سپورٹس کی وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے آپ ہی کے موں سے میں نے سنا دا چونتیس ڈپارٹمنٹس ہیں تو کیا کر رہے ہیں چونتیس کھلاڑی پیدا نہیں کر سکتے اور کھلاڑی کتنے گئے ساتھ اور کتنی سپورٹس کے چار تو تیس سپورٹس ہو رہی ہیں چار سپورٹس کے ساتھ کھلاڑی یعنی تین چھوٹر دو آپ کے سوئیمر ایک فائیکہ ریاض سپرنٹر ایک ٹریک ان فیل ایتلیٹک سے ارشدہ دین ساتھ میں سے ایک کھلاڑی گول لے آئے بھارت کے دو سو کھلاڑی جاتے ہیں اور ایک گول نہیں لے کر آتے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ہم بیٹھ گئے ڈپارٹمنٹ ذلپکہ علی بھٹو صاحب نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ کھیلوں کو سپورٹ کر لیں گے کھلاڑیوں کے سپانسر بن جائیں گے ہم نے کھلاڑیوں کے محباب بنا دیئے یہی ڈپارٹمنٹ اور کھلاڑیوں کی کفالت پہ لگا دیا ان ڈپارٹمنٹس کو اور کھلاڑیوں کی کفالت کا مطلب ہم نے انہوں نے نوکریہ لینے پہ لگا دیا تو بھائی ڈپارٹمنٹ کو پھلکی اپنا بچارہ عمل دخل کر رہا ہے اور آپ کے جو پرانے وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کی سپورٹ سے آئے تھے انہوں نے یہی ڈپارٹمنٹ بند کر دی ہے یہ بھی ارشد ندیم کا شکریہ ادا کریں کومن ویل سے جب گولڈ جیت کر آیا تو آنے کے بعد اس نے وزیر اعظم نے کہا مانگو کیا مانگو جو اس نے کہا بھائی ڈپارٹمنٹ باہل کر دو سارے ایتھلیکس کے لیے دھائی لاکھ روپیہ مہینہ یہ بھی آپ کو بتاتا چھوٹی سی شورٹ اگر مجھے اجازت دیں آپ آپ کے باس ٹائن ہو ایک شورٹ سی اسٹری بتا ہوں یہ جو دھائی لاکھ روپیہ آپ کہہ رہے ہیں اور جو پچاس لاکھ روپیہ پچاس لاکھ سیدھا سیدھا ارشد ندیم کی انجری ارشد ندیم کے پیسوں پر لگ گیا تھا کہ آنے جانے کا ٹریول ٹکٹ یہی دس پندہ لاکھ روپیہ کے ہو جاتے ہیں دو تین ممالک میں اس نے جا کے کھیلنا تھا تو اس پر اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہونا تھا جو کہ ایک گاڑی ہے پتہ نہیں نام لینا چاہیے یا نہیں اس گاڑی نے وہ اس پانسر کے رہی یعنی اس کمپنی نے اور یہ دھائی لاکھ روپیہ ارشد ندیم آج تک تیرہ ممالک میں گئے تیرہ کے تیرہ ممالک میں ارشد ندیم کبھی گھوما بھیرا نہیں کتنی بڑی بات ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کسی نے اس کو کور کیا ہوا ہے کچھ سپورٹس کے لوگوں نے میں نے اس کو بہت کور کیا اس سے پوچھا بھائی تم جاتے ہو گھومتے پڑتے نہیں ہو یا تو ارشد ندیم نے یہ کہا بھائی جو میری قوم پیسہ دیتی ہے وہ گھومنے کے لیے دیتی وہ پیسہ دیتی ہے میں اس کے لیے میڈل لاؤں تو میں اس کا حق اسی کے پیسوں کا اسی پر استعمال کر رہا ہوں میں ایک ارپے آئی در سے ادھر نہیں کر سکا یہ بڑی بات بتائیے آپ نے کاش ہمارے جو حکمران ہے جو الیٹ طبقہ ہے وہ بھی اس طرح سے سوچیں ہماری بیروکریٹ اس طرح سے سوچیں آپ نے ظلفکار علی بھٹو کا آہ ذکر کیا میں اپنے ناظرین کو بتا تھا چلوں کہ ظلفکار علی بھٹو بڑے ویجنری تھے انہوں نے بہت سارے ایسے دپارٹمنٹس ان سینٹرز کھولے جو پاکستان کی فارن آفس کو بھی اسسٹ کریں گے پاکستان کی کھیلوں کو بھی بوسٹ کریں گے بگز جب تک کوئی ویجنری لیڈر نہیں ہوتا وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا اب یہ جو بعد میں آنے والی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جو دپارٹمنٹ کھولے میں ہیں ان کو مزید طاقتور بنائیں تاکہ وہ کھیلوں کے اندر ہو یا فارن پالیسی کے اندر ہو یا انٹرنل پالیسیز ان ایکانومی ہو اس کو بوسٹ دیں اور اگر اس کو نہیں آہ ان دپارٹمنٹ کا آپ شعال رکھیں گے اور محبوب الحق کے کہنے کے مطابق ہر دور میں اپنا نیا دپارٹمنٹ کھولیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچھا یہ بتائیے گا ارسلان بھائی کہ اس وقت ہماری جو سپورٹس ہے کن مسائل سے گزر رہی ہے چیدہ چیدہ مسائل کہیں میں آپ کو چار بڑے مسائل بزا رکھا ہوں ایک جو جونئر لیول کے کھلاڑی ہیں ان کو ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس کوچنگ نہیں ہے ان کے اندر ڈر ہے کہ میں یہ گیم کھیلوں گا تو پتہ نہیں کل کو مجھے پیسے کمانے کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ کرکٹ پہ لگیا ہم ون ڈائیمنشنل گیم ملک کنٹری کر دیے گئے صرف کرکٹ ہمارے لیے کھیل رہے گی ماں باپ بھی سمجھتے ہیں دوسرا کھلاڑیوں کے لیے فنڈ موجود نہیں ہیں سپانسرز موجود میں چاہوں گا کہ کسی دن آپ پلوشہ بشیر اور مراد کا بھی انٹرویو کریں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ دو ابھی سپورٹس کے ایونٹس ہیں بڑے بیڈمنٹن کے اس میں جانا ہے نیشنل چیمپین ہے وہ دس دس سال سے پندہ پندہ سال سے ان کے پاس ان سپورٹس میں جانے کے پیسے نہیں اسی طرح عثمان وزیر ہے پاکستان کا باکسر گیارہ بڑی فائٹ پاکستان کے لیے جیت چکا ہے لاس ٹائنگ ٹائٹل انٹرنیشنل کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے بیلٹ کی فائٹ کے وہ اس کی میس ہو گئی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لا تعداد اس سوریز ہیں ارشد ندیم کی طرح ایک فیمل جیبلن فلیئر ہیں شاندار پانچ ٹائم نیشنل چیمپین ہے سریٹی فورٹ نیشنل گیم کوئٹا میں انہوں نے نیشنل چیمپینشپ میں گول لیا ہے فاطمہ حسین ان کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے دوزار سترہ میں اسلامی سولیڈیریٹی گیم میں انہوں نے شرکت کی اس کے بعد ان کے بعد پیسے ہی نہیں تھے کہ بھائی کسی کے ایونٹ میں وہ جاتی ہیں اور اپنی رینکنگ ٹھیک کرتی ہیں یہ مسئلہ تیسرا ہیلتھ کا ایشو ہیلتھ کے مسائل ہو جائیں انجری ہو جائیں تو پھلاڑیوں کے بعد پیسے اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں سپورٹس ریلیٹڈ ایتلیٹس کے ڈاکٹرز نہیں ہیں اسپیسیفک یہ سائنس ہے ایک میڈیکل جس میں پوری دنیا میں یہ ڈاکٹرز ہی الگ ہوتے ہیں چوتھا بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سر پرستی کے لیے کوئی ہاتھ اوپن نہیں ہماری اسپورٹس فیڈریشن یہاں تو بین ہو جاتی ہیں اپنے چکروں میں اپنی لڑائیوں میں یا پھر ان کے کرتا دھلتا چھوٹے موٹوں کو پوچھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اسپورٹس کے جتنے آپ کے کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں اسپورٹس کمپلیکس سارے شہروں اس کے اندر ایتھلیٹ مفت میں گھرسی نہیں سکتا اس کو جانا ہی نہیں دیتے اس کو بتانا پڑتا ہے میں یہ کھیلتا ہوں وہ کہتے ہیں جاؤ 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 پہلے میمبرشپ لے کر یہ حال ہے تو یہ چار بڑی مسائل ہے ارسلان بھئی یہ بتائیے گا نا کہ یہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے کیا بجٹ نہیں ہے یا یہ بجٹ کے علاوہ جو حقیقت میں سنسیریٹی ہے تو بوس دے سپورٹس ان پاکستان وہ سنسیریٹی اس کی کمی ہے بہت اچھا سفر سر ایک اشاریہ نو بلین یہ کوئی کم بجٹ لگتا ہے آپ کو ایک اشاریہ نو بلین بجٹ ہے ہمارا سپورٹس کے لیے ہم ایسے بھی کم رکھتے ہیں لیکن چلیں ایک اشاریہ نو بلین ہے اب آپ مزے کی بات دیکھیں اسے ایک اشاریہ نو بلین بجٹ جو مختص کیا گیا تھا پاکستان سپورٹس پاکستان کے لیے آئی بی سی منسٹری کے لیے انہوں نے اٹھا کے دو سو پچاس منی سپورٹس کمپلیکس پہ لگانا تھا کوئی اس میں کھلاڑی کا ذکر نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کہ کھلاڑی پہ لگانا تھا جو کبھی پورے ہی نہیں ہوتے اور ان میں کرپشن ہوتی ہے پیسے اور پھر جب عرشد ندیم جیت کی آتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے عرشد ندیم سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں تو سر یہ ہے بجٹ لگتا تو نہیں ہے کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت اپنی انجریز میرے شوز میں ہر کھلاڑی بتا پی جاہاں ہے کہ اپنی انجری پر خود پیسے لگائیں انہوں نے پلوشاہ کی بات کروں ان کا ٹکھنا خراب ہو گیا اس لڑکی نے اپنے پیسے خود لگائیں مانگ مانگ کے بھی کس کی صاحب اثرہ پاکستان کی ٹاپ سپرنٹر نیشنل ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے گئیں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہاں پہ جو ٹریکس ہیں فیصلہ باد میں لاہور میں اس کے اندر اتنے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں کہ پاؤں غلط پڑ جائے تو پاؤں مڑ جاتا ہے کون ٹیک کرائے گا ان کی صحت ہوں پھر کون سا سپورٹس کا بندہ آئے گا اور ٹرکٹ کے علاوہ کسی کھیل کا حصہ بنے گا آپ کی تو پرائیڈ ہاکی تھی ہاکی تباہ ہوگی نائنٹی فور کے بعد نائنٹی فور کے بعد مجھے تو نہیں پتا کہ ہاکی کا کیپٹن کون تھا لاسٹ ہاکی کا لیجنڈ سوہیل عباس تھا کیا آپ کسی اور ہاکی پلیئر کا نام جانتے ہیں پریزنٹ میں اتنا سپورٹس کا پروگرام کرتا ہوں مجھے شاید ویسے یاد داؤں اچھا ارسلان بھائی حل کیا ہے حل کی طرف آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس معاملے اسودارہ جا سکتا ہے سر اس وقت حال ہے لوہا گرہ میں ہتوڑا مارنے کی ضرورت ہے افشل ندیم آگیا ہے پوری قوم کو بتا لگ گیا ہے کہ اب جیملن بھی ایک گیم ہے اور جیملن میں کئی افشل ندیم بنانے ہیں آپ نے اور سب کو بتا لگ گیا ہے کہ باقی گیمز بھی گیمز ہیں جن میں اگر جیت کراؤ تو بیسہ ملتا ہے ایک کام پرائیم اسپورٹس بورڈ ائی پی سی منسٹری ختم کر دیں اسپورٹس میسٹری بنا دیں اسپورٹس مینسٹری سپورٹس بورڈ جتنے پاکستان میں اور اسپورٹس بورڈ ہے یا اور پاکستان علمکی اس کے قبلے کے اوپر ایک اور منیٹرنگ کروائیں اور کھلریوں کی کی منیٹرنگ سیل بنا دیں ایک ایک کھلاڑی کی ہیلز سے لے کے اس کا بجٹ روزانہ کی بنیاد پر ایک سینٹرل سوفٹ پیئر پر اپ ڈیٹ ہو جو وزیراعظم پی ایم آفیس کو ملے جس کے ساتھ آپ کی ساری اکاؤنٹیپلیٹی آ جائے گی اور سارے مسائل ختم ہو جائیں گے ہر کھلاڑی کو بتا ہوگا ہمارا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کوئی سفارش نہیں چلے گی جو کھلاڑی اچھا کھل رہا ہوگا وہ ٹاپ پر اس ڈیٹے میں آتا رہے گا وہ ہی ڈیٹا کمپائل کریں اولمپک اسوسییشن کے ساتھ پاکستان کی بیٹھیں انہیں کہہ بھئی یہ چونتیس کھلاڑی چونتیس سپورٹس کین کو لے کے جائے یہ آسان ہے ارسلان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ ہر سپورٹس کے اوپر ایک سپورٹ پروفیشنل جس نے سپورٹ خود کھیلی ہو اور اس کی پرفارمنس آلہ قسم کی رہی ہو پاکستان کی تاریخ میں اس کو انچارج بنانا چاہیے اس کو اس سپورٹ کا ڈائریکٹر بنانا چاہیے تاکہ پھلے پھولے آپ کو یاد ہوگا رمیز راجہ کو ہم نے بنایا چیئرمن پی سی بی اور پھر سیاست کی نظر ہو گئے جب تک وہ تھے آپ نے دیکھا کرکٹ کی پرفارمنس میں بڑی بہتری ہمیں نظر آئی تو اسی طرح حسین شاہ کا آپ نے ذکر کیا اگر وہ آکے یہاں بھی باکسنگ کو ہینڈل کریں گے تو دیفنیٹل اٹھائیں گے ان کو تو انٹرنیشنل ایکسپوزر ہے سب بلکل ٹھیک بات ہے لیکن مسئلہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے ہاکی کو تباہ علمدینز نے کیا کرکٹ کا بیڑا خلال کرکٹ کرکٹرز کر رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ ہم جس کھلاڑی کو اوپر لگاتے ہیں وہ اپنے مفادات کی جنگ یہاں پر ہمیں کھلاڑیوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے ایک اچھا عالی نسل کا کورپریٹ لیول کا ایڈنسٹریٹر چاہیے جس کو پتہ ہو کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے سپانسرشپ پیسے چھوٹی چھوٹی لیکس کروا کے کیسے لانے ہیں کھلاڑیوں کو باہر کے کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے ملانا ہے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسییشن کی سکولرشپ کے لیے آپ نے کھلاڑیوں کو کیسے بھیل پانا ہے مجھے لگتا ہے ایک شاندار ایڈنسٹریٹر کی ضرورت ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں ان کو لگانا پڑے گا کیونکہ ان سے اچھا ایڈنسٹریٹر کوئی نہیں ہوتا کہ سر وہی طبہ کرتے رہے کافی تو آپ کی اولمپک ایسوسییشن پہ بیس سال جنرل ریٹائرڈ آریف حسین صاحب بیٹھے رہے ہیں اور جنرل ساہی صاحب بیٹھے رہے ہیں ایتلیٹکس میں خیر ان کی مربانی ہے کہ انہوں نے کچھ ارشد ندین کو سپورٹ کیا تھا تو آج ارشد ندین مل گیا لیکن صرف ارشد کوئی سپورٹ کیا اور کسی کو نہیں کیا تو نور خان جیسا ہمیں آدمی چاہیے ہاں نور خان برگیڈیر آتے ان لوگوں جیسا کوئی آدمی اگر پاکستان میں ہے ہم تیار ہیں ہم اس کو ایکسپ کرنے کو تیار ہیں نور خان ہاکی بھی بنا کے گئے سکوچ بھی بنا کے گئے ٹرکٹ بھی بنا کے گئے کمال کے ایڈمیسٹریٹر سے ان سے اچھا ایڈمیسٹریٹر تاریخ پاکستان کی ستتر سال کی سپورٹ کے لیے نہیں آیا کھلاڑی ان کی دور میں پنپ رہے تھے پیسے تھے خوش تھے ان کے گھر تھے ان کے بار تھے ان کے میڈلز تھے سارے میڈلز آپ نے نور خان کی سٹری میں لیے ہیں سر سارے یا برگیڈیر آتیف کی ان کے علاوہ کسی جانشیر جانگی سب ان کے ہاتھ کے بنے ہیں وہ گئے ہیں تو جانگی اور جانشیر بھی چلے گئے ساتھ تو نور خان جیسا ایڈمیسٹریٹر لائے چاہے وہ ایر سپورٹ سے آئے آرمی سے آئے میں کوئی اعتراض نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوٹرل شخص کو باہر سے دے کر آئیں باہر سے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا ہیڈ بنائیں اور وہ آنکھے کان بند کر کے صرف کھلاڑیوں کا سوچیں اور یہ جو لاکھوں کے افسران اور عملہ رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں بند کر دے سوچنا ان کی تنخواہیں کم کریں کھلاڑیوں پر زیادہ سلام بے بہت شکریہ نیکس میں چاہوں گا انٹرویو جو ہے وہ ہمارے سپورٹس کے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں اس میں آپ بھی ہوں تو ہم کوئی ایسا سیشن رکھ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ ارشن ندیم بھی ہوں تاکہ اس کے اوپر ایک تفصیل گفتگو اور میری خواہش یہ ہے کہ لاہور کلندر جیسی کوئی اسوسییشن ہم بنا سکیں کم از کم کیابیٹل کے اندر اور ایتلیٹکس کو جو بہت نکلیکٹیڈ ایریہ ہے اس کو کسی طریقے سے اٹھایا جا سکے آپ کے وقت اپنے ارسلان بھائی ناظرین آپ نے ارسلان صاحب کی گفتگو سنیے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی